سندھ کی بات کرتے ہیں خواتین بچوں کے اغوار جنسی زیادتی گھریلو تشدد کے واقعات میں سندھ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس ایس ڈیو نے سندھ میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے ریپورٹ جاری کیے اس حوالے سے ہماری نمائندے نے شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے گفتگو کی ہے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں دیکھیں پہلے چیز تو ہے لیجسلیشن، قانون سازی، قانون بنانا جس کے تحت سزا جزا کا تائین ہو قانون سازی سندھ ساملی کرتی ہے اسی طریقے سے پھر کمیٹیز جو اس حوالے سے جو یہ ہیومن ٹرافیکنگ ہے اس حوالے سے جو کمیٹیز بنی ہیں وہ اپنی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں ان کو فعال کرنا افکوس یہ ہمارا کام ہے کہ وہاں پر جو گورمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو فعال طریقے سے کرے then coordination between different departments between FIA, police, anti-narcotics forces اور باقی جتنے بھی inter-provincial جو coordination ہونی ہے وہ کریں because ضروری نہیں ہے کہ trafficking جو ہے within the boundaries of سندھ ہو it could be یہاں سے اغوا کر کے بلوچستان لے جائیں وہاں سے کر کے یہاں لے آئیں so یہ بہت ضروری ہے اور مختلف اداروں کی جو coordination ہے وہ smooth ہونی چاہیے اس میں کوئی bottlenecks نہیں ہونی چاہیے then again prosecution, registration of cases جو فوری طور پہ ہونے چاہیے FIAR کٹنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے پھر challenge اور eventually عدالتوں سے سزا یا جزا so یہ بہت important ہے I mean it's a, میرا کہنا آسان ہے لیکن اس کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے because بہت سارے ادارے involved ہوتے ہیں بہت سارے لوگ involved ہوتے ہیں دیکھیں اتنے سو cases اب report ہو رہے ہیں آج سے چند سال پہلے ہم یہ بھی نہیں سنتے تھے because لوگ جاتے ہی نہیں تھے report کرنے کے لیے لوگ چھپاتے تھے کہ بدنامی ہوگی برا ہوگا ہر ادارے میں کوئی کالی بھیڑ ضرور ہوتی ہے ہر ادارے میں فرشتے نہیں بیٹھے ہوتے کچھ برے لوگ اچھے برے ہر جگہ پر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی لوگ ہوں جو probably ایک آدھ کیس کو facilitate کر رہے ہوں لیکن by and large I don't think so کہ پورے کے پورے ادارے ان چیزوں کو facilitate کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا چند ایک آدھ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں یہ میرا ماننا ہے اور ایک حقیقت ہے اور اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا چل رہی ہے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی